لوگوں کا آج کافی کہہ رہا ہے آپ کو آج ممنشن کرنے جارہے ہیں لوگوں کا آشیر پاتھ کیا کہنا چاہیے یہ انہی لوگوں کا میں کہوں گی کہ جو منڈی کی جنتہ ہے یہ انہی لوگوں کا پیار ہے وشواس ہے میرے پرتی جو ہے ان کی بھاونائیں ہیں اور امیدیں ہیں جو مجھے یہاں کھیچ کر لائی ہیں اور مہیلہ ششکتی کرن کو لے کر یہ جو ہے یہ دور جب اتحاس دور آیا جائے گا تو شاید ایک سورنیم کال جو ہے جسے کہا جائے گا مہیلہیں جو ہے ہر کشیتر میں جو آگے بڑھ رہی ہیں اور منڈی درباگیا وش جہاں جو بیٹیوں کی بھونہ ہتیا کا کافی ریٹ کچھ سال پہلے دشک پہلے جو ہے کافی زیادہ تھا آج اسی منڈی سے جو ہے نہ جانے کتنی بیٹیاں جو ہے چاہے وہ ڈیفینس میں جا رہی ہوں چاہے وہ اور سکھشک شیتر میں یا پولیٹکس میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں تو اوشیہ ہی بیٹیوں کا پیدا ہونا اب بھارت ورش میں ایک درباگیا نامان کر ایک سو بھاگیا کی بات مانی جاتی ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ گود لینے میں بھی جو ہے بیٹیوں کو ہی پراثمکتہ مل رہی ہے لوگ بیٹیوں کو ہی گود لینے چاہ رہے ہیں ایک ست ناری شتیقیز کی بات کریں اور دوسری پر پانگرز ایک سکتی بھی آپ کے ایک کانگریز کی جو ہے دیش دروہی مان سکتا جو ہے وہ ایک پورے دیش کے لیے جو ہے وہ ایک چنتہ کا وشیتی اوشیہ ہی اسے جو ہے لڑنے کے لیے دیش دروہی مان سکتا مہلاؤں کی پرتی جو ان کی نیچ سوچ ہے وہ اسے لڑنے کے لیے ہی تو آپ نے دیکھا ہے جنتہ پارٹی کا بھاتے جنتہ پارٹی کا اس طرح پر جو جو وکاس ہوا ہے اور جنم ہوا ہے دو ہزار چودہ میں میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک کیچڑ میں ایک کمل کھلا ہے تو بیٹیوں کو مجھے لگتا ہے نہ کی صرف مجھے آپ دیکھ لیجئے جائے بھادری جائے پردہ جی کے لیے جو ہے کس طرح کی ٹپنیاں کی گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اور تو اور ہیمہ مالینی جی کے لیے جو آپ سوچ نہیں سکتے ایک مہیلہ ایک بزرگ مہیلہ کے لیے اتنی بھی نیچ پاتھ یہ لوگ کرتے ہیں تو مجھے کہاں یہ لوگ چھوڑیں گے میرے بارے میں تو انہوں نے چاہے فلم انڈسٹری میں ہی مجھے اتنا زیادہ سیکسزم کا مقابلہ کرنا پڑا لڑائی کرنے پڑی تو میں یہاں بھی جھکوں گی نہیں اور پیچھے نہیں ہٹوں گی اور موتور جواب دیا جائے گا اور مہیلاؤں کی کیا شکتی ہوتی ہے یہ جو ہے ان کو چار جون کو پتا چاہتا ہے